ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنات اور غیروں کے ہاتھوں میں پساہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرے تکبیر سے دی اس نے یہ گواہی جی ہاں جناب والا اس نعرے اور اس شخصیت کی بدولت میں دیکھتی ہوں اس قوم کے ماں بہنوں میں ایک ایسا جوش برپا ہو گیا ہے کہ ہندو بلواریوں کے آگے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہی ہیں جناب والا اس نعرے اور اس شخصیت کی بدولت میں دیکھتی ہوں اس قوم کے بزرگوں میں ایک ایسا جوش برپا ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے مگر لب پر مسلسل یہ صدا ہے کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان ہم لے کے رہیں گے پاکستان ہم لے کے رہیں گے پاکستان جناب والا میں دیکھتی ہوں اس شخصیت کی بدولت اس قوم کے نوجوانوں میں ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا ہے کہ ہندو بلواریوں کے سامنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہیں کلپ پر یہ صدا ہے کہ سینے پر گولی کھائیں گے ہم پاکستان بنائیں گے جنابے والا میں دیکھتی ہوں اس شخصیت کی بدولت اس قوم کے بچوں میں ایک ایسا شعور بدار ہو گیا ہے کہ ہندو بلواری نیزو پر اچھال رہے ہیں کہ ان کے جسم سے گتے لہو کا ایک ایک کترہ اس بات کی ہمیازی کرتا ہے کہ ملت کا پاسبہ ہیں جنابے والا ایسے میں ایک مسیحہ محمد علی جنا کی صورت میں ابرتا ہے جس نے غلامی کی زنزیروں میں جکڑے مسلمانوں کو ازادی بکھی بیٹیوں کے چھنتی ریداؤں پر آنچل ڈالا بڑوں کا سہارا بنا جوانوں کا جوش بنا اور مسلمانوں کا ہوش بنا کہ جس نے انگریزوں کے حلق سے پاکستان کا وجود چھین کر دنیا کے نقشے پر لاکھڑا کیا اور بتلا دیا کہ ملت کا پاسبہ ہیں محمد علی جنا محمد علی جنا محلس تبے ریا تھا محمد علی جنا ملت کا ناہودہ تھا محمد علی جنا اسلام پہ فنا تھا محمد علی جنا الفت تھے جس کو رحمتِ عالم کے نام سے اسلام پہ فنا تھا محمد علی جنا اسلامیانِ ہند کی حدمت کے واسطے اللہ نے دیا تھا محمد علی جنا ملت کا پاسبہ ہیں محمد علی جنا جنابے والا طریق اور آگر میں ایسی قومہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے چونکہ ان کی قیدت پس اور خودگرس تھی دنیا میں انہی قوموں نے نام پایا جن کے رہنما قوم کی دھڑکن کو سن سکے اور انہیں عمل سے نواز کر ہمیشہ کے لئے زندہ و جویت کر دے تاریخ ایسے باکمال لوگوں کو ایروت پرزہ نہیں کرتی جو اخوت جو بہادری شجاعت عمل و کردار حلوس لازوار تصویر عظم جان وفا روح حوریت اور قوت ایمانی سے لابریز ہو باغول شہر ہزاروں سال نرگز اپنی بنوری پہ روتی رہی ہزاروں سال نرگز اپنی بنوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید دعور پیدا سامین محترم قیدیعظم محمد علی جنہ کی آواز مسلمانوں کے دھلوں کی دھڑکن بن گئی خدا جانے اس آواز میں کیا جادو تھا یہ مجنونانہ آواز میں نعرہ مستانہ تھا جس کو بلند کرنے والے محمد کا دیوانہ تھا یا ایک بجلی کا کرکرا جس نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا یہی وجہ ہے کہ نظریات کبھی مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور جس قوم کا کوئی نظریہ نہ ہو اس کا عزم ہونا تو درکنار وہ اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکتے ہی نظریہ اسلام کی روشنی میں بنائے جانے والے پاکستان جس کے میرے کاروان کا ادیازم محمد علی جنہ اور ان کے اصول تھے کہ دل خواب سے جگمگائے رکھا توفہ میں بھی سر اٹھائے رکھا کہ دیازم تھا کہ جس نے آنڈی میں بھی دیا جلائے رکھا کہ نین سے بیدار ہوں مست خوابو سے نکل چشم عبرت کھولتا ہوتی سرابو سے نکل اٹھ اسے سرنو دہر کے حلات بدل ڈال تطبیر اسے تقدیر کے دنرات بدل ڈال پھر درسے اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو آقائی و حدمت کے حطابات بدل ڈال شکریہ